موسیقی کشمیری عوام کی حق خودرادیت کی منصفانہ تحریک کو دبانے کے لیے قابض بھارت نے دس لاکھ فورسز مسلط کر کے کشمیر کو دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تائناتی والے خطے میں تبدیل کر دیا ہے یہ بے لگام اور بدحواز فوجی جہاں کشمیریوں کی منظم نسل کشی بستیوں کی وسیع پیمانے پر تباہی اور دیگر جرائم کر تکاب کر رہے ہیں وہیں کشمیریوں سے ان کی بینائی چھیننے کے لیے پیلٹ گن جیسے محلک ہتھیار کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے اکیس سال میری ایج ہے مجھ پر پیلٹ استعمال ابھی تو میرا پیشنگ بائی چھوٹا بچہ تھا وہ آڑ نو سال کا دونوں آنکھیں اس کی برواد ہوئی کیا کرے گا وہ بچہ میں جانتا ہوں کہ یہ پیلٹ ان کو انسانوں پر یوز نہیں کرنی تھی بلکہ جانواروں پر یوز کرنی تھی اب یہ ہمیں جانوار ہی مانتے ہیں جیسے ہم پر یہ پیلٹ یوز ہو رہا ہے جیسے جانوار پر یوز کر رہا ہے قابض بھارتی فورسز ایک سوچی سمچی سازش کے تحت کشمیری نوجوانوں کی آنکھوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جس کے نتیجے میں سینکنوں کشمیری ایک یا پھر دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں اور علاج موالجے پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ان کی بینائی بحال نہیں ہو سکی ہے کیا ایک چکے مسئل پر علاج کے بھار BER� 획 زیرنہ چکے ہیں کوئ؟ پر میں ان کی بینائی زمان میں دھا ہفتوک آئی ہیں چrio ٹylکر میں دھا ہوا lumberج ہو جای ہیں تو ساید ہمارے ہیں ساудینہ کھے پتھے ہیں پھائی کی Epimer جمiro پہوتک bundے ہیں جمکہ، پھائے ہیں ج نہ کرنے جس ڈان剝یں جب پر توش پر یا پارSer اس جنہو ہوتے میں زندگی میں کہہ آنکھوں کے علاج کے ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیلٹ سے متاثرہ افراد کی بڑی تعداد کی بینائی متعدد آپریشنز کے بات بھی بہال نہیں ہو سکی بھارتی پیلٹ گردی سے متاثرہ باہمت نوجوان محمد اشرف نے پیلٹ کا شکار افراد کی بہالی کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا تاہم قابض بھارتی فورسس نے اس نوجوان کے گھر پر چھاپے مارے اور اسے اس کے اہل خانہ کے سامنے بدترین تظلیل کا نشانہ بنایا گیا مینٹلی ٹارجر گیا گیا لیکن میں نے دیان نہیں دیا مجھے بول رہے تھے کہ آپ کی بینر کہاں سے لا رہے ہو آپ کو پیکستان سے پیسے آ رہے ہیں آپ کے پاس جو یہ ڈیٹا ہے آپ اس کا کیا کرتے ہو پولیس نے فون کے کسے بند کرو رات کو گھر میں چھاپے پڑھنے لگے سب سے ماں کے سامنے بھائی کے سامنے مجھے ننگا کھڑا کر کے رکھ دیا اور ان کے سامنے بیٹا پر رکھ دیا یہ بات میں آج تک نہیں بولا اور نہ زندگی پر میں ہی بولوں گا کشمیری عوام کا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ اس محلق ہتھیار پر فوری پابندی آئیت کرے اور مقبوضہ جمعوں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کو رکھوانے کے لیے تھوست اقتماد کرے یو اینو سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ صرف نام کا یو اینو ہے ہماری ایٹس والے کہاں ہیں وہ اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ اس پر قدم کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں موسیقی